اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لیلائے ایک اور نیا ویڈیوز جس میں قومی ہیرو محمد علی ستپارہ اور ساجد ستپارہ کے بارویں پتہ ہیں تیرے زمین سے اٹھیں گے تو اسمان ہوں گے یہ ایسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے محمد علی ستپارہ کا جنم ستپارہ کے محلہ چھوڑوں میں انیس سو چھاتر میں ہوا اور اس کا بشمن یہی گزارا انیس سو بیاسی میں ان کے خاندان یہاں سے ہجرت کر کے سوندس میں رہائش اختیار کی تب سے ان کا خاندان سوندس میں رہائش پذیر ہے گئی وقتوں میں فٹبال پلئر ہوا کرتے تھے مگر کچھ عرصے بعد علی نے کوئی پیماؤں کا میدان اندخب کر لیا اور کم عرصے میں اسی میدان میں فتح کے جنڈے گاڑے اور کامیابیوں میں ہمیشہ نمائی رہا ناموار کوئی پیماؤں کے لیے راستہ بنانا اور ہاتھ ہما کر چھوڑیوں پر سر گلند کرانا اسی کا پیشہ رہا اب تک محمد علی صد پر آٹھ ہزار میٹر گلند کے ٹو گشب روم ون گشب روم ٹو براڈ پیک ننگ پڑڑ مناس لوگ اور دگر کوئی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر قدم رکھ چکے ہیں لیکن اس سال خون جمع دینے والی سردی میں ہمارا قومی ہیروہ جو مہدور وسائل میں اپنے ملک کا نام کیٹو کی بلند مقام پر لے کر جس کا خواہ دنیا دیکھتی ہے اور اسی کامیابی کو بھی اپنی نام کرکے پرچم غازی عباز اور ملک پاکستان کی پرچم کیٹو جیسے بلند پہاڑی پر گھار دی گئے مگر بدقسمتی سے واپسی پر ہمارے پہاڑوں کی جنن میں رہنے والا قومی ہیرو کو شاید مشکلات سامنا کرنا پڑا اور اسی وقت کیٹو کی پہاڑی پر لا پتہ ہے محمد علی صدپارہ جیسے جانباز روز روز پیدا نہیں ہا اس جانباز میں اپنے آنا کی تسکین کے لئے کیٹو تسخیر کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ملک کا پرچم نپالی پرچم سے کم بلند نہیں دیکھنا چاہتے تھے قوم کی دعا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور پرچم عباس کے صدقے جو اس نوجوان ہیرو کیٹو کے بلند پر لہراتے تھے محمد علی صدپارہ اور ان کی ٹیم میمبرز کی حفاظت فرمائے اور جلوہ پس آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ان کے ہم سفر بیٹے ساجد کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹے باپ کو آخری بار بوٹلنک نامی خفتن نوک ایریا کو کراس کرتے ہوا دیکھا ماہرین کے مطابق بوٹلنک کراس کرنے کے بعد کیٹو تقریبا سر ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے آگے کا راستہ آسان ہے اور چوٹی تک فاصلہ بھی کم رہ چکا ہے ان کا یہ باہمت بیٹا بھی ان کا ہم سفر تھا مگر قسمت کا لکھا ان کو کچھ مسائل درپیشانی کی وجہ سے مجبورا ان کا ساتھ چھوڑنا پڑا اور پوری رات اکیلے کیم میں ہری سے اپنی ہم سفر والد کی راہ دیکھتی رہی مگر بدقسمتی سے والد واپس نہیں آئی اور پاک ارمی کی ریسکیو ٹیم کی سینگل کرساجید واپس سے بے سکم آ گئی اور پاک ارمی کی ریسکیو ٹیم کی سینگل کرساجید واپس سے بے سکم تو آ گئی اور دوبارہ پاک فوج کے ساتھ اپنے والد کی تلاش میں نکل پڑا کاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بیٹا اپنی گمشدہ والد کی تلاش میں نکل پڑا مگر افسوس اس ہم سفر میں کچھ دن پہلے ان کی آنکھوں میں ورڈ ریکارڈ اور پیارا پاکستان کی سر بلندی کا خواب تھا اور آج ہم سفر والد کو پانے کا خواب میں ہے اصل میں اصلی ہیرو ایسے نجوان افراد ہیں جو اپنے جان جھنکوں پر رہ کرتی ملک کا نعم روشن کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے ان دو باپ بیٹوں نے زندہ مثال قائم کی ہیں ہم باہی سیعت شہری حکمت پاکستان اور صوبہ حکمت جی بی سے گجارش کرتے ہیں اور ہاں اگر آپ نے ابھی طرح دلزائی اور اوارڈ دیا جس کے لئے ایک یعنی ہے تو بڑے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں جہاں پہ ہمارڈ شگر ہیں وہاں پہ بہت مشہور جگہ ہیں جہاں پہ آپ ایک علاقے سے دنیا کا ورڈ خائیس عمل میں ضرور دنجی شکریہ اور ڈیزر سیرا بھی دیکھنے کو ملے گا شکریہ شکریہ